ویلکم گائز کیسے ہیں؟ آس آئچ ہوگی ساتھوں ایکسل وی بی اے میں ویریابلز اور ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ٹوپک میں پہلے سمجھا چکا ہوں لیکن کلیر سے بہت سے کومنٹس آئے تھے کہ کلیر سے نہیں سمجھ میں آیا کہ ویریابلز کیا ہوتے ہیں اور ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتے ہیں تو میں پھر سے اس کونسپٹ کو بلکل باریکی سے آپ کے سامنے ڈیفائن کروں گا کی ویریابلز کیا ہوتے ہیں اور ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو سمپلی بہت سامنے میں آپ کو بتا دوں کوئی ویریابلز دو ہوتے ہیں وہ ایک پرکار سے ایک کنٹینر ہوتے ہیں کنٹینر کا کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو بھی ویلیو رکھیں گے اور اس کو اپنے پروگرام میں جب مرضی جہاں مرضی اس کو کول کرا سکتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا کام جو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے ایک سے زیادہ بار ریپیٹ کرنا ہے تو اس کو بار بار لکھنے کی بجائے ہم اس کو کنٹینر میں رکھ دیں ایک ویریابل بنا دیں اور پھر جب مرضی اس کو ہم کول کرا سکتے ہیں تو اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں کہ ویریابلز کیا ہوتے ہیں ویریابلز کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور ڈیٹا ٹائپ کون کون سے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں تک بنے رہی کے نمسکار ساتھ ہوں میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کے انگوری چینل تو چلیے سیکھ لیتے ہیں دیکھیں ویریابلز ایک سٹوریز ایریا ہوتا ہے جس کا پریوگ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ڈیٹا ہمارا کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے نمبرز ہو سکتے ہیں ٹیکسٹ ہو سکتا ہے ویریابلز اُس ڈیٹا کو کنٹین کیے رکھتا ہے جسے پروگرام ایکجیوکیشن کے سمیں کبھی بھی بتلا جا سکتا ہے جیسے میں یہاں پہ لوں کوئی بھی ایک ویریابل سب سے پہلے تو ہم ایک میکرو لکھ لیتے ہیں میں یہاں پہ کرتا ہوں سب یہ جو سب ہے سب روٹین یہ وی بی کا ریزرگ کیورڈ ہے اس نام سے ہم کوئی ویریابل ڈیفائن نہیں کریں گے اور اب میں نام دیتا ہوں اپنے میکرو کا یہاں پہ میں کوئی بھی ایک ویریابل لے لوں میں کرتا ہوں ا میں نے ویریابل اے لیا اور اس کے اندر اب ہم کو کوئی بھی ویلیو اسائن کرنی پڑے گی وہ ویلیو میں نے بتایا نمبر ہو سکتے ہیں ٹیکسٹ ہو سکتا ہے اور اس کو آسائن کرانے کیلئے ہم یوز کرتے ہیں ایک وال کا آسائن اور میں نے یہاں پہ آسائن کروا دیا ٹین تو یہ ٹین اس اے ویریابل کے اندر سٹور ہو گیا لیکن کسی بھی ویریابل کو یوز کرنے سے پہلے ہم نے اس کو ڈیکلئیر کرنا پڑتا ہے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے ویریابل کو اور ڈیفائن کرنے کے لئے ہم یہاں پہ VBA کے اندر use کریں گے dim keyword کا یہ ہوتا ہے dimension یہ بھی VBA کا reserve keyword ہے اور ہم یہاں پہ variable لے لیتے ہیں a ہم نے a کو یہاں پہ define کیا اور as word use کریں گے کہ ہم نے کس کام کے لیے لیا ہے اس میں کیا data store کر رہے ہیں اس چیز کو درس آتا ہے as اور میں مان لیجے یہاں پہ فلال کچھ بھی لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں integer ابھی آپ نے integer پہ دھیان نہیں دینا ہے یہ یہ data type ہوتا ہے کیونکہ آگے ابھی میں آپ کو data type بھی بتاؤں گا تو میں نے variable کو define کر لیا اور variable کے اندر میں نے کوئی بھی ایک value assign کرا دی 10 ہم کوئی دوسرا variable لینا چاہیں میں مان لیجے ایک variable b لیتا ہوں اور کرتا ہوں اس کی value 20 اب ہم نے اس کو بھی assign کرانا پڑے گا اس کے لیے ہم پھر سے لکھیں میں یہاں پہ کرتا ہوں dim a sorry ہم نے b لیا ہے نا b as integer ہم نے دونوں کو define کر لیا ہم ایسے الگ الگ define کر رہے ہیں ایک کے اندر یہ دی ایک جیسا data type ہے یہ بھی integer ہے یہ بھی integer ہے تو ہم ایک ہی کے اندر لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں a, b کیونکہ دونوں ہمارا same data type ہے اور اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو دو ہم نے variable define کر لیے اب تیسرا variable بھی ہم لیں c اس کے اندر ہم use کریں a اور b variable کو کہنا میں نے function میں یا program کے اندر کبھی بھی اس variable کو use کر سکتے ہیں ان کی value کو ہم change کرا سکتے ہیں میں یہاں پہ کروں c equal to a plus b تو یہاں پہ ہمارا ان کا sum ہو گیا جوڑ ہو گیا a کی value 10 ہے b کی value 20 ہے تو c کی value کتنی ہوگی ان دونوں کی value 10 جمع 20 وہ c کے اندر store ہو گئی اور c کو ہم یہاں پہ print کرا لیں اس کی لئے یہ دی میں لکھ دوں یہاں پہ range کونسی range ہم range اسی کے اندر print کرا لیں تی نزدیک یہ وڑا cell لے لیتے ہیں یہ کونسا ہمارا b3 ہے right b3 کے اندر میں اس کو print کراؤں گا تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں b3 dot value equal to کس کے برابر ہو کونسی value آ جائے جو value c کے اندر store ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ c variable کو call کر آ لیں گے تو کیا ہو گیا یہاں پہ اس range کے اندر اس cell کے اندر c کی value آ جائے گی c میں کیا آ رہا ہے a plus b a کی value 10 ہے b کی 20 ہے تو کتنا ہو گیا c کی 30 value یہاں پہ آئے گی تو میں نے جو یہاں پہ variable لیا ہے اس حساب سے variable کی ایک سیما ہوتی ہے ایک boundary ہوتی ہے جس کے بہار وہ کام نہیں کرتا ہے اس سیما کو variable کا scope کہتے ہیں variable اپنے scope کے آدھار پر دو بھاگوں میں بٹا ہے ایک local variable اور ایک global variable local variable یہ where variable ہوتا ہے جو function کے اندر declare ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ macro شروع کیا ہے اور ہم نے اس function کے اندر یہیں پہ اس کو declare کیا ہے تو اس لیے local variable کا پریوک کیول وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر function declare ہوتا ہے ہم یہاں اس سے بہار اس کا use نہیں کر سکتے اور global variable وہ function سے بہار declare ہوتا ہے اور اس کو ہم کسی بھی function میں یا کسی دوسرے module میں آسانی سے use کر سکتے ہیں یعنی کہ اس variable کو ہم اس function کے علاوہ بھی use کر سکتے ہیں تو دو پرکار کے ہم نے variable یہاں پہ بتا دیئے اب data type کو سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے اس کو run کرا کے دیکھیں کہ یہ case پرکار سے کام کرتا ہے میں یہاں پہ اس کو سیدھا run پہ click کروں گا تو یہاں پہ value ہماری c کے اندر نہیں آئی value آنی چیئے تھی یہ cell کا size زیادہ بڑا ہے یہاں پہ تھوڑا سا کھسکا کے دیکھتے ہیں دیکھو یہاں پہ 30 value آگئی نا 10 or 20 30 جدی ہم invariable کی value کو change کرا دیں میں یہاں پہ 40 کرا دیتا ہوں اس میں ہم نے 40 store کیا تو value بھی ہماری change ہو جائے گی میں پھر سے run کراتا ہوں اس کو دیکھو یہاں پہ دکھا رہا ہے 60 تو یہ تو ہم نے direct value یہاں پہ value نے store کرا کر کے ہم store کرا دیں گے equal to کس کے برابر ہو جائے ہم کر دیں کہ range جو ہماری یہ b1 ہے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اس میں b1 کی b1 کی جو value ہے وہ اس کے اندر store ہو جائے ہم b1 میں جو بھی value ڈال لیں گے اور اسی پرکار b variable کے اندر اس کے اندر بھی میں اسی کو copy کراتا ہوں یہاں سے c c اور یہاں پہ کر دیتا ہوں paste اور اس کا کر دیتا ہوں میں b2 کی جو b2 میں value لکھیں وہ یہاں پہ store ہو جائے right باقی same رہے گا اب میں یہاں پہ value change کرتا ہوں پہلے تو اس کو delete کرتا ہوں میں نے یہاں پہ value لکھی 50 اور یہاں پہ لکھی میں نے 25 اب یہاں پہ 75 آنا چیئے جب ہم اس program کو run کریں گے میں یہاں پہ run پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اب کیا کر رہا ہے جب ہم نے manual value ڈال لی تھی اس کے اندر store کر رہی تھی اب ہم نے اس میں store کر دی range کہ اس range میں اور اس range میں جو value ہوگی ان کا جوڑ اس range میں آ جائے گا وہ c variable کے اندر store ہو جائے گا وہ جوڑ اور وہ c ہم نے یہاں پہ b3 کے اندر لے لیا یہ تو گیا variable کا کام لیکن ہم نے یہاں پہ یہ integer کیوں لکھا تھا ابھی میں آپ کو indicate ہوتا ہے as کے ساتھ as جہاں پہ آ گیا سمجھو وہاں پہ data type ہے اور یدی as نہیں آتا ہے تو وہ variant ہے لیکن اس سے پہلے میں variable کا ایک اور بتا دوں جب ہم variable کا name declare کرتے ہیں پہلے تو variable کو ہم نے declare کیا کیسے کیا ہم نے dim variable name as data type یہ ہوگا ہمارا syntax variable کو declare کرنے کا اور variable name کے اندر ہم کوئی بھی special character use نہیں کر سکتے جیسے کی percentage کا sign and کا sign has کا sign at the rate یا dollar sign یہ ہم variable کے name میں use نہیں کر سکتے دوسرا variable کے name میں ہم number سے start نہیں کر سکتے یہاں پہ یدی میں کروں one اور a تو دیکھو یہ error دکھائے گا یہ کہہ رہا ہے expected identifier ہم بعد میں number use کر سکتے ہم نے a1 کے نام سے variable لینا ہے تو a1 ہمارا cracked variable name ہوگا دوسرا کسی بھی variable name کے اندر space نہیں آئے گا میں یہاں پہ کرنا چاہوں مان لو bill یا پھر bc نام کرنا چاہوں گا اور space ڈال کے میں c کر دیتا ہوں تو یہ بھی variable کا name جو جو ہم کو suitable ہو جو ہم کو یاد رہے وہ variable name ہم یہاں پہ use کرا سکتے ہیں لیکن اس variable name میں name کے بیچ میں space نہ ہو number سے start نہ ہو اور جو میں نے بتایا تھا and at rate percentage یہ symbols نہیں use ہوں گے اب data type پہ چلتے ہیں data type یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ہر programming language میں data کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے data type کا use کیا جاتا ہے data type سے computer compiler اور interpreter کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ user اس data کو کس ترہ سے استعمال کرنا چاہتا data type کسی بھی data کا گنی یا وسیستہ ہے جیسے وہ data numbers میں ہے یا decimal میں ہے یا کوئی text لکھا ہوا ہے data type اس بات کو نردھاریت کرتا ہے کہ اس میں آنے والے elements کون کون سے ہو سکتے تطھہ ان element پر آپ کون کون سے operation لگا سکتے اب یدی میں یہاں a کے اندر store کرا دوں کمار اور b کے اندر کرا دوں منوز تو کیا اس کو sum کرا پائے گا نہیں سم کرا پائے گا تو یہ یہ ہے کہ ان element پر آپ کون سے operation لگانا چاہرے ہیں جو element یہاں پر store کر رہے ہیں جیسے اگر ہم یہاں پہ integer data type کی بات کر تو اس کے اندر آنے والے elements صرف integer ہی ہو سکتے ہیں وہ decimal میں بھی ہو سکتے float value ہو سکتی ہے یا سیدھے نمبر ہو سکتے اور اس کے اوپر لگائے جا سکنے والے operation بھی نشت اور سیمیت ہے اب ہم نے integer لگائے تو اس کی ایک سیمیت ہے اس کا سیمیت دائرہ ہے کیسے ہے وہ بھی سمجھیں گے جو آپ دیرے دیرے آگے پروگرام کریں گے تو اس میں آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو یہاں پہ خالی آپ نے data type کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سا data type use کر رہے long currency single double boolean date string object اور variant اب دیکھیں اس کی پوری list ہے آپ online search کریں گے تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گا جو byte ہے یہ سب سے چھوٹا data type ہوتا ہے اس کی storage ہوتی ہے صرف one byte کی جس value range ہوتی ہے 0 سے 200 5 تک کی اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے integer use کیا یدی میں یہاں پہ لے لوں byte میں نے data type لیا یہاں پہ byte اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں میں اس value کے اندر ادھر وہ پرانے والے number store کراتا ہوں 100 اور ادھر کروا دیتا ہوں ادھر بھی کروا دیتا 100 right اب دیکھیں گے یدی میں یہاں پہ کروں 50 150 run کرائیں اب یہ چل رہا ہے یدی میں یہاں پہ کراؤ دوں 60 then اب یہ چلے گا اب یہ چل رہا ہے یہ کب نہیں چلے گا جب یہ 255 سے اوپر چلا جائے گا یدی میں یہاں 255 تک کرتا ہوں run کرائیں گے تو اس کی شمتہ کتنی ہے 255 تک کی ہے یدی میں یہاں پہ 256 کرا دوں اب یہ run کرے گا اب نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ہم نے لی ہے byte جو کی ہے 1 byte تک کی limit ہے اور value range 255 تک کی ہے ٹھیک ہے اور یدی میں کر دوں یہاں پہ integer میں یہاں پہ کرتا ہوں integer اور integer کے اندر اب run کرائیں گے اب یہ چل گیا کیونکہ integer کی value range ہوتی ہے وہ minus 32 768 سے 32 positive کا 32 767 تک ہوتی ہے اسی پرکار آپ اس list کے اندر دیکھیں گے long کی آپ دیکھیں گے values range یا پھر single use کر سکتے ہیں double کی دیکھو بہت زیادہ value range ہوتی ہے اس پرکار یاد ہم string data type لے رہے ہیں تو وہ approximate 2 billion characters کی ہوتی ہے variable کی length اور fix length اس کی ہوتی ہے 1 to 65 400 characters کی currency range decimal کی range object ہم کوئی بھی object use کرا سکتے ہیں اور variants مل جائے گا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر screen سے دیکھ کر نوٹ کرا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں global variable کی طرف اس کے لئے میں یہاں پہ ایک program اور لکھتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں سب اور ادھر میں کرتا ہوں multiply کے لئے right اس کے اندر میں کرا دوں multiply کرانا ہے سیدھا function لگا دیں گے ہم اس والے کو رن کرائیں گے میں کرتا ہوں c equal to a multiply b ہم نے c کے اندر کیا store کرانا ہے ہم نے a گنا b کرانا ہے اور کس کے اندر کرانا ہے اس بار میں یہاں پہ اس کو copy کراتا ہوں c یہاں پہ paste کرا دیتا ہوں اور میں کرانا چاہوں گا اس بار b 4 کے اندر right اب دیکھو ادھر تو میں لے رکھی ہے یہ value add کرانا کے لئے اس program ہم run کراتے ہیں اس کو اگر change کرانا لیتے تاک پتا چل جائے گا کس پر کار رن کر رہا میں اس پہ الگ program ہو گیا یہ variable ہم نے یہاں پہ define کر رہے ہیں یہاں declare نہیں کر رکھے ہیں ہم چاہے ان variables کو ادھر بھی use کر لیں تو اس کے لئے اس کو global variable بنائیں گے global variable بنائنے کے لئے یہاں سے میں اس کو ادھر declare نہیں کروں گا یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور اوپر آئیں گے top میں یہاں پہ paste کرا دیں گے یہاں declare کر آئیں گے ادھر جو variable ہم نے declare کرا دیئے وہ ہمارے global variable ہو جاتے ان کو ہم کسی بھی function کے اندر use کر سکتے ادھر function کے اندر یا پھر ادھر module کے اندر بھی use کرا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھو c variable نہیں لیا ہے تو ہم یہاں پہ c کو declare کر دیں گے میں کروں گا c کو declare کر دیتے ادھر ایک space use کر لیتے اچھا دیکھے گا اب run کر آئیں پہلے تو اس کو run کر آتے run کر آئیں دیکھو ہم نے ایک ہی بار declare کر رہے اور یہ دونوں function میں کام کر رہے کیونکہ اس بار ہم نے variable کو globally declare کیا ہے نہ local variable بنایا تو یہ فرق ہوتا ہے local variable میں اور global variable میں تو ایک بار پھر سے میں آپ کو repeat کرا دوں کہ variable کیا ہوتے ہیں variable ایک storage area ہوتا ہے جس کا پریوغ ہم data کو store کرنے کے لئے کرتے ہیں right اس کے اندر ہم کیسا بھی data store کرا سکتے ہیں variable data کو contain کی رکھتا ہے جسے program execution کے سمیں کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے variable کو declare کرنے کے بعد اسے ایک value دی جاتی ہے اس کو value دینے کے لئے equal sign کا use کرتے ہیں اور کبھی بھی variable کا پریوغ کرنے سے پہلے اسے declare کرنا پڑتا ہے اب کسی بھی پرکار کے data کو process کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کس پرکار کے data کو computer کے memory میں store کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب تک ہم process کی جانے والے data کو computer کے memory میں store نہیں کر دیتے ہیں تب تک ہم اس data کو process چل جاتا ہے تب ہم اس data کو represent کرنے والے keyword کے آدھار پہ memory میں کچھ space reserve کرا سکتے ہیں اور ہم اس space کا کوئی بھی نام assign کرتے ہیں یہ نام اس reserve memory location کا ایک sample leak identifier ہوتا ہے جو identifier naming conversion کے نیموں کے آدھار پر تیک کیا جاتا ہے پروگرام کی ضرورت کے آدھار پر کسی data کو store کرنے کے لیے computer کی memory میں اس space کا کوئی اس یمبلک نام دینے کی پر کریہ کو identifier declaration کہتے ہیں وی بی کے اندر variable کو declare کرنے کے لیے dim statement کا پریغ کیا جاتا ہے جس کا syntax میں نے آپ کو بتایا یہ ہوتا dim جو اس کا reserve keyword ہوتا ہے پھر ہم لکھیں variable کا نام نام ہم کس پر کار کے لکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے complete آپ کو بتا دیا پھر ہم کرتے as keyword کا use جو data type کو در ساتھ ہے کہ as کے بعد جو ہم word لکھیں گے وہ کے بعد آ رہا ہے string ہو گیا یہ data type اور اب آپ سوچو گے variable کا نام ہم نے یہ پہ a b لیا تھا تو variable کا name ہم maximum کتنا بڑا لے سکتے variable کا name ہم 255 character تک لے سکتے اس سے زیادہ بڑا variable کا نام نہیں آئے گا اتنے بڑے name کو آپ یاد بھی کیسے رکھیں گے تو امید کروں گا کہ آپ ویڈیو اور data type clear ہو گیا ہو گیا باقی کے پروگرام ویڈیو کے سیکھنے کے لیے لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو کے پلی لیسٹ کے اوپر جا کر کے آپ اس سیریز کو continue کر سکتے آئی ہوپ ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگا ہوگا اس ہی پر کار اچھے اچھے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے مرشا بنے رہے ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ اپنے شیئر کریں میں لائک کریں اور یاد نیا پر پر سبسکرائب جرور کر لیں